السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں آپ کا حکمی علاج یوٹیوب چینل میں اور میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور آج جو چیز میں آج بتانے جاؤں گا آپ کو وہ چیز ایسی ہے جو یہ معنی پرانے ٹائم کے جو لوگ ہوتے تھے جو حکمت کرتے تھے وہ لوگ اس چیز کو خواہتے تھے کسی کو بتاتے نہیں تھے ٹھیک ہے جب جب کمزوری محسوس کرتے تھے کچھ دکت محسوس کرتے تھے تو ترنت اس چیز کو تیار کرتے تھے اور خواہ لیتے تھے اور اپنی کمزوری کو ختم کر لیتے تھے چیز اتنی شاندار اتنی لا جواب ہے اگر ایک باری بھی آپ اس کو استعمال کر لوگے ایک باری میرا وعدہ ہے آپ سے پلنگ پر سے بیوی اٹھ کر بھاگ جائے گی لیکن آپ پلنگ پر برابر پڑے رہو گے کتنی بار کر لوگے لیکن یہ معنی بیٹھے گا نہیں تناہ قدر آئے گا سخت اس قدر آئے گی کو بھی محسوس نہیں کی ہوگی ایک جوش جو ہوتا ہے سولہ سے سترہ سے اٹھارہ سال کی عمر کا جو جو جوش ہوتا ہے وہ جوش انشاءاللہ آپ میں پڑھتے گا اچھا ہے عمر کتنی ہو آپ کی یہ چیز اتنی آسان ہے اور چیزیں بھی آپ کے گھر میں ہی موجود ہیں جیسا کہ میں بتاتا ہوں آپ نے کرنا ہے ٹھانا ہے تیار کرنا ہے اور خواہ لینا ہے اتنا فائدہ پہنچے گا اتنا سکون ملے گا اتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہے بہت ہی اچھا اس میں نہ تو آپ کا کوئی زیادہ خرچ آئے گا ٹھیک ہے طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لے لینا ہے آپ نے اس میں بھنڈی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بھنڈی بزا سبزی والے کے پاس میں سالسانی سے مل جاتی ہے بھنڈی جو ہوتی ہے بھنڈی کے آپ نے جڑھ لے لینا ہے بھنڈی کی جڑھ لے لینا ہے آپ نے اور اس جڑھ کو سخا کر اس کا سفو بنا لینا ہے سفو بنانے کے بعد میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے شام کو سوتے وقت میں ہم بھی اس طریقے سے ایک گھنڈہ پہلے ایک گلاس گھائیں کا دودھ لینا ہے اور اس میں ایک چمت réussس کا ملا دینا ہے ملا لینا ہے مٹھے میں آپ نے مشری میلا لینا ہے ٹھیک اگر میٹھا پسند کرتے ہیں میٹھا پسند نہیں کرتے تو میشری نہیں ملا لینا ہے اگر پسند کرتے ہیں تو دھاگے والی مشری آتی ہے اس کو ملا لینا ہے اچھے سے ملا لینا ہے اور پی لینا ہے یقین مانو گے پلنگ توڑ دو گے اس قدر کی طاقت اپنا ہے پینڈ پھاڑ کر رضو بھاڑا جائے گا کبھی محسوس بھی نہیں کیوں گی اتنی طاقت جتنی بھر دے گا بہت ہی شاندار بہت ہی لا جواب چیزیں اور استعمال کیجئے گا دھر مجھے بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے نئے ویڈیو میں خدا حافظ